سینئر صحافی نوسر جاوید نے کہا ہے کہ مسلم دیگنون کے بعض رہنماؤں کو خط شاہے کہ ان کے لیڈر نواز شریف کو چوتھی بار وطن عزیز کا وزیر آزم منتخب کروانے کا جھاسا دیا جا رہا ہے ان کی فہم کے مطابق نواز شریف صاحب کی وطن آمد کے لیے حفاظتی زمانت ہو بھی گئی وہ چند گھنٹے بھی جیل میں گزارے بغیر عدالت کی جازت سے لاہور پہنچنے کے بعد مینار پاکستان کے جلسے سے خطاب کو بھی چلے گئے تب بھی ان کا وزارت عزمہ تک پہنچنے کا راستہ صاف نہیں ہوگا اپنے ایک قولم میں نوسر جاوید شمالی اور وسطی پنجاب کے مسلم دیگنون کے رہنماؤں کے خطشات بیان کرتے ہیں جن کا خیال ہے کہ الیکشن کی تاریخ اور شیڈول آگیا اور میاں نواز شریف نے قومی اسمبلی کے کسی حلقے سے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کرائے تو ان کے خلاف اعتراضات اٹھائے جائیں گے ممکنہ اعتراضات کی وجہ سے نواز شریف کو قومی اسمبلی کی کسی نشست سے خود کو امیدوار کھڑا ہونے کا اہل ثابت کرنے کے لیے طویل قانونی جنگ لڑنا ہوگی اس عمل میں کم از کم دستے چودہ مہینے لگ سکتے ہیں نواز شریف فل فور چوتھی مرتبہ وزیر آزم بننے کے اہل نظر نہ آئے تو ان کی جماعت کو آئندہ انتخابات میں سادہ اکسیرت کے حصول میں بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا نتیجہ ایک بار پھر وفاق اور پنجاب میں مخلوط حکومتوں کی صورت بھگت نہ ہوگا جو پاکستان کے دائمی مسائل کے حل کے لیے سخت فیصلے لینے کی سکت سے محروم ہوگی اور یوں ایک بار پھر مسلم نیگ نون کا بچہ کچھا بھرم خاک بھی مل جائے گا نوسر جعوید بتاتے ہیں کہ دوہزار اکس کے دسمبر میں مسلم نیگ نون کے ایک اہم رہنمہ کے فرزند کی اسلام آباد کی ایک مشہور ہٹل میں دعوت والیمہ میں مسلم نیگ نون کے تین کے قریب رہنمہ جو انیس سنوے سے اپنے حلقوں میں انتخابات میں حصہ لیتے ہوئے ہارتے یا جیتتے رہے ہیں وفقوں سے مجھے حال سے باہر نکال کر ایک کونے میں لے جاتے رہے اور سرگوشیوں میں میرے روبرو اسرار کرتے رہے کہ ان کی دانست میں پیپلز پارٹی ایک سازش کے تحت ان کی جماعت کو عمران حکومت کے خلاف تحریک ادام اعتماد پیش کرنے کو ورغرا رہی ہے انہیں یقین تھا کہ اکتوبر دوہزار اکس میں آئی ایس آئی کا سربرا لگانے کے عمل نے عمران حکومت کو مقتدرہ حلقوں کے ساتھ سیم پیش پر رہنے نہیں دیا لہٰذا عمران خان کے خلاف تحریک ادام اعتماد پیش ہوئی تو بہ آسانی کامیاب بھی ہو جائے گی اس لیے ان کی جماعت کو تحریک ادام اعتماد پیش کرنے سے گریس کرنا چاہیے بہتر یہی ہوگا کہ عمران خان کو لانے والے اب موصوف کا اصل بھی جان لیں مسلم لیگ نون کونی میں بیٹھ کر ان کے مابین ابرتے خلافات سے لطف اٹھائے گفتگو کرنے والے مسلم لیگی شمالی اور وسطی پنجاب میں قومی اسمبلی کے تین اہم حلقوں سے دوہزار اٹھارہ کا انتخاب ہار چکے تھے عمران حکومت کے خلاف تحریک ادام اعتماد پیش کرنے کے تصور سے وہ فطری طور پر گھبرائے ہوئے تھے انہیں یقین تھا کہ اگر عمران حکومت کو آئین مدد پوری کرنے دی جائے تو دوہزار تیس کا انتخاب لڑنے کے لیے تحریک انصاف سے پاکستان کے کئی حلقوں میں نام نہاد الیکٹیبلز رابطہ نہیں کریں گے پنجاب کا اس تنازل میں خاص طور پر ذکر ہوا جہاں عثمان بزدار کی وزارت اعلی آبادی کے ادبار سے ہمارے سب سے بڑے صوبے کو تحریک انصاف سے بیزار بنانے کا سبب بتائی گئی مسلم لیگی رہنماؤں کو یقین تھا کہ اگر عمران حکومت کو آئین مدد مکمل کرنے دی جائے اور اس کے بعد بروقت انتخابات ہو جائیں تو نون لیگ انیس سو ستانوے کی طرح ہیوی منڈیٹ کے ساتھ اقتدار میں لوٹ سکتی ہے نوسر جاوید کہتے ہیں کہ دسمبر دوہزار اکس میں ہوئی اس گفتگو کے بعد اپریل دوہزار بائیس میں تحریک ادب اعتماد بلا آخر پیش ہو کر کامیاب بھی ہو گئی عمران خان اس کے بعد اپنے اہد کے مطابق مزید خطرناک ہو گئے مسلم ڈیگ نون نے دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر بھانمتی کا کنبہ دکھائی دیتی ایک حکومت بنائی اس حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ سے بچانے کے نام پر مسلسل سولہ مہینوں تک پاکستان کے عوام کو مہنگائی کے عذاب میں مبتلا رکھا مسلم ڈیگ نون کا ووڈ بینک اس کی وجہ سے دق زدہ محسوس ہو رہا ہے اس ووڈ بینک کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے نواز شریف کو اکیس اکتوبر کے دین پاکستان لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں عجیب اتفاق یہ ہوا کہ مسلم ڈیگ کے جن تین رہنما جن سے میری دسمبر دوہزار اکیس میں ایک شادی میں گفتگو ہوئی تھی وہ حال ہی میں ہوئی شادی کے دو تقریب میں مجھے علیدہ علیدہ ملے وہ تینوں اس بار بھی گھبرائے ہوئے تھے انہیں خدشہ تھا کہ ان کے قائد کے خلاف مبینہ طور پر ایک اور سازش تیار ہو گئی ہے اب کی بار مگر سب پہ بھاری کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا سرگوشیوں میں اشارے ان کی جانب ہو رہے ہیں مجھ سے بات کرنے والے مسر تھے کہ نواز شریف کو چوتھی بار وطن عزیز کا وزیر آزم منتخب کروانے کا جھاسا دیا جا رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا